اسلام علیکم ناظرین وائٹ یوردو کی ایک اور ویڈیو میں خوش شابتید ہم نے گزشتے ویڈیو میں کرلوش عثمان قسط نمبر 134 اور اسے متعلق سوالات پر بات کی تھی البتہ کچھ باتیں رہ گئی تھی اور ہم نے اگلی ویڈیو میں اس پر بات کرنے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا آج بات ہو گئی کہ واقعی جیرکوتائی عثمان بے کے خلاف ہو گیا ہے اور یاکوب بے کے کیمپ کا حصہ بن گیا ہے اور ملہون خاتون ایسا کونسا چال چلیں گی کہ سعادت خاتون ہل کر رہ جائے گی اس کے علاوہ کیا بوران کی شہادت کا وقت آن پہنچا ہے اور پانچویں سیزن کی اپتدا میں ہی کرلوش عثمان سے جدا ہو رہا ہے اس کے علاوہ مددہوں کو علاودین اور گنجا کی کہانی میں بھی بہت انٹرسٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ ان کی کہانی کس طرف بڑھ رہی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بوران الگ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بوران کرلوش عثمان کی سیزن ون سے ہی عثمان بے کے ساتھ ہیں اور موجودہ حالات میں عثمانی سلطنت میں عثمان بے کے بعد سب سے زیادہ اختیارات اور معلومات رکھنے والی شخصیت بوران کی ہے پچھلے سیزن میں بھی بوران کی سیریز چھوڑنے کی باتیں سامنے آئی تھی البتہ مددہوں کی زبردست احتجاج اور محمد بزداخ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مددہوں کے حد سے زیادہ کومنٹس نے محمد بزداخ کو بوران کی سیریز چھوڑنے کا آئیڈیا ڈراؤپ کرنا پڑا اور کس نمبر 134 کے دوسرے چویلر کے ریلیز ہونے کے بعد بھی یہی صورتحال ہے کہ مددہوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو چکی ہے جو بوران کو بچانے اور کرلوش عثمان میں رکھنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف بات کریں بوران پر ہونے والے حملے کی تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ نئی شخصیت یعنی کہ بازنتینی کمانڈر فاسیلوس کے استاد کی انٹری ہو چکی ہے اور اب اپنا روب جمعنے کے لیے اور خود کو خطرناک ثابت کرنے کے لیے عثمان بے کے محفوظ ترین مقام یعنی ان کے محل پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور بوران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عثمان بے کو اپنی محفوظ ترین مقام پر غیر محفوظ ثابت کریں اگرچہ بوران کو ٹریلر میں لگے ہوئے زخم زیادہ محلک نہیں اور نہ ہی عثمان بے کے محل میں اس طرح حملہ کر کے ان کے نزدیک ترین علپ کو اس طرح شہید کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحات میں کونور علپ یا عثمان بے خود پہنچ کر بوران کو بچا لیں گے بات کریں بوران کی کردار ادا کرنے والی اداکار کی تو ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سریج چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اداکار ایزمہ کے مریض ہیں اور کچھ عرصے آرام کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ بوران کو کسی مشن پر بھیجا جائے گا اور پھر واپسی کچھ عرصے بعد ہوگی جب ان کی صحت میں بہتری آئے گی جیر کتائی کی طرف آئیں تو اگرچہ مددہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ عثمان بے کے جاسوس کے طور پر یاکوب کی کیمپ میں چلا گیا ہے البتہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا اس کے علاوہ اگر پچھلی سیزن میں سکرپٹ رائٹر ترگود بے کو مر مراجق قلعے کے سروراہی نہ ملنے پر عثمان بے کی مخالفت میں اس مہان سلطان کا وفادار اور ساتھی دکھا سکتے ہیں جو کہ عثمان بے کے سپی سالات تھے اور تاریخی طور پر ان کے ہاتھوں انہا گول قلعہ فتح ہوا تھا تو ذرا سوچئے کہ جیر کتائی تو صرف ایک فرض ادا کر رہے اور سکرپٹ رائٹر کیا کیا کر سکتا ہے لہٰذا مدہوں کو فی الحال یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جیر کتائی عثمان بے کی جاسوس ہیں البتہ بہت جل جیر کتائی کو حقیقت کا احساس ہوگا اور اس کا عثمان بے کے خلاف غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بوران کی غیر موجودگی ایک خالہ پیدا کرے گی لہٰذا میں کسی تاریخی جنگجو کی انٹری کا بھی انتظار ہے اور ایسا ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور اس صورتحال میں جیر کتائی کی عثمان بے کے کیمپ نیواپسی بھی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ارحان بے بھی کنور کو کہہ رہے پکار رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آخر کار کنور علب کو ان کا درست مرتبہ ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم کے ساتھ ساتھ اچھا کردار بھی ملے گا کیونکہ تاریخی طور پر کنور بے کی سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں ناظرین بات کریں خواتین کی طوالہ خاتون صحت مند ہو چکی ہیں اور اب وہ اپنی پرانی فارم میں واپس آنے جا رہی ہیں البتہ دوسری جانب سلطنت عثمانیہ کے دولت انا کا خطاب پانے والی منہون خاتون کا سعادت خاتون سے سامنا ہے اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ منہون خاتون کا مقابلہ ایک طاقتور خاتون سے ہونے جا رہا ہے اور پچھلے قسط میں ہم نے اس کا ایک نظارہ اس وقت دیکھا جب سعادت خاتون نے منہون خاتون کے سامنے قائق قالین کو زمین اور سیڑھیوں پر چھایا جس سے منہون خاتون کو بہت غصہ آیا اور اس موقع پر مدہوں کو سلجان خاتون کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی بات کریں منہون خاتون کی جواب کی تو منہا اس انتظار میں ہیں کہ وہ کیا چال چلیں گی تو جیسا کہ آپ کسٹ نمبر 133 میں دیکھ چکے ہیں کہ سعادت خاتون اپنے سپاہی کو کہہ چکی ہے کہ منہون خاتون کا کافلہ اگلے دن بازار نہ پہنچ سکے تو اس بات کا اندازہ منہون خاتون کو بھی ہوگا اور وہ کافلہ دوسرے راستے سے محفوظ طریقے سے بازار پہنچانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ کافلے کے اصل راستے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوگی اور اس طرح جال کے اندر جال پچھا کر لوٹیروں کو سبق سکھائیں گی اور جب کافلہ سے ہی سلامت بازار میں داخل ہوگا تو سعادت خاتون کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا اور وہ حیران و پریشان رہ جائیں گی اس کے لابے بات کریں الاؤدین بے اور گنجا خاتون کی تو اس کے ساتھ ساتھ پچھلی ویڈیو میں کی گئی ارحان اور محمد کی بات بھی کرتے ہیں جیسا کہ چویلر میں ارحان پریشان نظر آ رہا ہے کہ محمد کو زخمی کر کے آیا ہے تو اس زخمی ہونے کا شک بھی عثمان بے اور ان کے خاندان کے طرف ہی جائے گا کیونکہ یعقوب بے خزانے کا نقشہ عثمان بے کے پاس ہونے سے واقف ہیں اور اپنے بیٹے محمد کو ان ہی سے خزانہ حاصل کرنے کے لیے روانہ کر چکے ہیں لہٰذا گرچہ ارحان نے منگولوں کے لباس میں حملہ کر کے محمد کو زخمی کیا لیکن شک ان پر ہی جائے گا اور اسی وجہ سے عثمان بے اپنے دوسرے بیٹے علاؤدین علی کو محمد کو ڈھوننے کے لیے روانہ کریں گے دوسری طرف سے یعقوب بے اپنے بیٹے گونجا کو روانہ کریں گے اس طرح علاؤدین اور گونجا مل کر محمد کو ڈھوننے کی کوشش کریں گے اور یہ معاملہ درلش ارترول سیزن ٹو میں توکتین کی کہانی کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور وہاں اس کا علاج ابن العربی نے کیا تھا جبکہ یہاں محمد کا علاج کرنے یونس امرے کردار ادا کریں گے اس کے علاوہ جرمیانیوں میں گونجا خاتون اور وائد شخصیت ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے اور وہ صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا بہتر جانتی ہیں لہٰذا مدہوں کو بھی ان کے علاؤدین بے کے ساتھ سٹوری لائن بھاگی ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ جرمیانیوں اور عثمانیوں کے دن بدن بڑھتی دشمنی علاؤدین اور گونجا کی شادی سے ہی ٹھنڈی ہوگی مدہ بھی علاؤدین اور گونجا کیوں کو ایک دوسرے کے قریب اور ان کی کہانی آگے بڑھتے دیکھنے میں قدر انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہمیں زیادہ امید ارحان اور ہلو فیرہ کی کہانی سے تھی آہستہ آہستہ ٹریک پر آ رہی ہے پچھلی قسط میں یونس امرے کی باتیں دونوں پر اثر کرتے نظر آئیں اور ہلو فیرہ کے مسلمان ہونے اور پھر نیلو فر خاتون بننے کے راستے ہموار ہونے میں مددگار ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ بات کریں اینگن آلتان کی تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مہدن ڈراموں میں ناکامی کے بعد اب اینگن آلتان دوبارہ تاریخی ڈراموں میں واپسی کر رہے ہیں تو خبروں کے مطابق اتا ترک پر بننے والی ایک تاریخی ڈرامے میں اینگن آلتان لیٹ رور ادا کرنے جا رہے ہیں اگرچہ اس ڈرامے کا تعلق پچھلی صدی سے ہے اور اتا ترک کے بارے میں لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہیں لہٰذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈرامے کو ترک عوام میں کتنی پذرائی ملتی ہے اور اینگن آلتان اپنے اداکاری کے ذریعے کتنا کامیاب ڈراما بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور نئی انفرمیشن سے آگاہ کیا اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو وائٹی اردو کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو بلا تاخیر وہ ویڈیو پہنچائی کریں اور آپ ایسے ہی ان تمام تر معلومات سے آگاہ ہوتے رہا کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں بھی نیو انفرمیشن اور نئی جو چیزیں وہ آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے آپ یہ ہمارے ساتھ دیجئے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کروں اور میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان موضوعات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات پر بھی آپ کے لئے ضرور ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ ترک ڈراموں کے حوالے سے آپ کے جو نالج ہے اور انفرمیشن ہے وہ بڑھتا چلا چاہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان ویڈیوز کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے پریسیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمیں ضرور ویڈیو کو ہماری لائکیا کریں اگر آپ کو کہیں پر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں کچھ نئی اور یونیک انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے ازار اکبال بنگش کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کچھ نئی انفرمیشن کچھ نئی انسائٹس اور کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک آپ نے ہمارے ساتھ جڑا رہنا ہے اور ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ٹوٹنے نہ پائے اس لئے ویڈیو اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی تب آ دیں